جی اسلام علیکم دوستو میں محمد زکریہ ایم زکریہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جس ٹاپک پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبیل فون کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ریڈیشٹر ہے یا نہیں ہے اور اگر ریڈیشٹر نہیں ہے تو اس کا دوبارہ ریڈیشٹر کرنے کا حل کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ریڈیشٹر ہوگا آج میں اس ٹاپ پہ آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور میں جا کر ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایک اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس میں آپ نے آئی ایمی نمبر وغیرہ دے کے چیک کر سکتے ہیں آئی ایمی نمبر وغیرہ چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف تو آپ نے کس طریقے سے وہ کرنا ہے یہ پلی سٹور میں آپ نے چلے جانا ہے تو دوستو آپ نے پلی سٹور میں آکے یہاں پر لکھنا ہے ڈی وی ایس ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے اس کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویریفکیشن ڈیوائس ویریفکیشن سسٹم کے نام سے ایک اپلیکیشن آ جائے گی تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے جس کا انٹرفیس کچھ یوں طریقے سے وہ آپ کے سامنے پر آیا ہوا ہے اور اس کا لنک بھی نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے تو اپن کریں گے کچھ اس طریقے سے وہ آپ سے الاؤ وغیرہ مانگے گا تو آپ نے وہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ جس موبیل کا آئی ایمی نمبر چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس موبیل سے آپ نے ڈیل کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس اس کے بعد ہیش ٹھیک ہے آپ نے یہ والا کوڈ ڈیل کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے تو یہ میں ادھر ایک میرے پاس موبیل پڑا ہے تو میں اس میں بھی وہ ڈیل کر رہا ہوں تو یہ کوڈ آپ ڈیل کریں گے تو آئی ایمی نمبر آپ کا سامنے آ جائے گا تو آپ نے آئی ایمی نمبر یہاں پر نوٹ کرنا ہے تو آپ نے جیسے آئی ایمی نمبر نوٹ کریں گے تو یہ کچھ ریکویسٹنگ کے بعد آپ کو پھر یہ بتائے گا کہ آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ کس پروسس کے اندر ہے تو دوستو اگر آپ کا آئی ایمی نمبر جو ہے وہ ہوگا ڈیوائس آپ کی ویریفکیشن شدہ ہو گیا موبیل تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا آئی ایمی نمبر کمپلیٹیڈ کا اور اگر ڈیوائس آپ کی اپڈیٹ شدہ نہیں ہوگی تو آپ کو یہ تین قسم کے ایرار آئیں گے ٹھیک ہے یہ تین قسم کے ایرار آئیں گے آپ یہ سکرین شارٹ میں نے آپ کو دے دی ہے تو اس میں یہ تین قسم کے ایراروں کی مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو اسٹاب کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو کسی قسم یعنی آپ کا آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتایا ہوگی کہ اگر آپ کی ڈیوائس ویریفکیشن شدہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتایا ہوگی کہ آپ کی اگر یہ ڈیوائس ویریفکیشن شدہ نہیں آئے تو یہ بلاک ہو جائے گا بھی سکتو ورکو تو ایکٹیو کس طریقے سے ہوگا اس ایکٹیویشن کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے کسی بھی قریبی پی ٹی اے کے آفیس میں چلا جانا ہے آفیس میں جا کر آپ اپنا ارجنال جو چیز ساتھ لے کے جائیں گے ارجنال شناختی کارڈ اور شناختی کارڈ کی دو کاپیاں اور اپنی پکچر پاسپورٹ سائز کی دو پکچر آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور موبیل بھی اپنا ساتھ لے کے جانا ہے وہ آپ کا موبیل وہاں سے آپ کو ریڈیسٹر کر دیں گے تاکہ آپ کا موبیل پھر باندھ نہیں ہوگا اور اگر کسی دوست کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ کیا ہے پی ٹی اے کا جو آفیس ہے ہمارے علاقے میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک رابطہ نمبر دے دیتا ہوں آپ نے اس یہ پی ٹی اے والوں کا آفیشنلی رابطہ نمبر ہے تو وہ رابطہ نمبر یہ ہے کہ 08005555 یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹی اے کا اوریجنل نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ میں اس علاقے میں ہوں تو یہاں میں کونسی جگہ پہ چلے جاؤں تو یہ میرا موبیل ریڈیسٹر ہو جائے گا اگمتوہ نمبر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں 08005555 ٹھیک ہے دوستو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے لئے حاضر ہوں گا اللہ حافظ